کہ دین سیکھنا کس سے پڑے گا میرے بھائی علماء سے سیکھنا پڑے گا اگر وہ غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں ہی ہوں گے دائیں بھائی نکلیں گے نا تو کوئی تھوڑا خراب ہوگا کوئی زیادہ خراب ہوگا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں فلاں اسکولر اتنی صحیح صحیح باتیں بھی تو کرتے ہیں وہ یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں دیکھو ساری غلط باتیں دنیا میں مرزا غلاہم حمد قادیانی نے بھی نہیں کی ہوں گی اس سامنے میں ہاری یہ بات ساری غلط باتیں دنیا میں شیطان نے بھی نہیں کی ہوں وہ بھی کبھی کبھار صحیح بات بھی کر دیتا ہوگا شیطان بھی شیطان نے بولا تھا نا کہ لا تجید اکثرہم شاکرین اے اللہ تیرے بندے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے یہ بات شیطان نے غلط کی تھی یا صحیح کی تھی صحیح کی تھی بلکل صحیح رپورٹ پیش کی تھی اس نے جب شیطان نے سردے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو دربار سے نکالا تو شیطان نے کہا تو مجھے قیامت تک محلت دے میں اس کو گمراہ کروں گا اللہ نے کہا ٹھیک ہے محلت ہے شیطان نے رپورٹ پیش کی حالانکہ ابھی اس نے گمراہ کیا نہیں تھا لیکن آدم کے بارے میں ان کی اولاد کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی شیطان نے پوری اپنے سگنیچر اور اس ٹیمپ کے ساتھ اتنی مضبوط رپورٹ تھی جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا اس رپورٹ کو وہ رپورٹ شیطان نے یہ پیش کی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اے اللہ یہ تیرا کھائیں گے تیرا دیا ہوا پہنیں گے تیری نعمتوں سے صبح و شام لطف اندوز ہوں گے لیکن مان کے تیری نہیں چلیں گے اکثر سو فیصد نہیں اکثر حالانکہ اس وقت تو آدم علیہ السلام کے اولاد بھی نہیں تھی تو شیطان نے جو رپورٹ پیش کی تھی غلط کی تھی صحیح کی تھی بولو صحیح کی اب کوئی آپ کو منع کر رہے کہ شیطان کی اتباع مت کرو وہ غلط باتیں کرتا ہے غلط وعدے دلاتا ہے آپ کہتے ہو نہیں بھائی وہ جو شیطان نے بات کی تھی دیکھو بالکل کریکٹ نکلی کی نہیں نکلی اس کا مطلب شیطان صحیح بات کرتا ہے تو سو فیصد غلط باتیں تو بھائی شیطان بھی نہیں کرتا لوگ اس پر متاثر ہیں وہ فلاں اسکولر فلاں اسکولر اس نے یہ بات بھی صحیح کی تھی دیکھو یہ صحیح نکلی دیکھو یہ صحیح نکلی سو فیصد غلط باتیں کوئی بھی نہیں کرتا دنیا میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو اسلام میں نیکی ہو یا برائی ہو صحیح بات ہو یا غلط بات ہو اس میں کونٹیٹی کی ویلیو نہیں ہے کالیٹی کی ویلیو ہے اس کو ذرا دماغ میں بٹھاؤ کونٹیٹی کی ویلیو نہیں ہے کہ کون زیادہ باتیں غلط کرتا ہے اور زیادہ صحیح کرتا ہے یوں ہم دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی نینانوے باتیں صحیح کرتا ہے ایک غلط کرتا ہے تو کونٹیٹی کے لحاظ سے مقدار کے لحاظ سے اس کی غلط باتیں کم ہیں صحیح باتیں بولو زیادہ نینانوے صحیح ایک غلط دوسرا وہ شخص ہے جو نینانوے غلط باتیں کرتا ہے ایک صحیح کرتا ہے تو کونٹیٹی کے لحاظ سے وہ زیادہ غلط کر رہا ہے اور زیادہ صحیح تو لوگ اس طرح سے ناپتے ہیں بندوں کو کہ یار اس کی زیادہ تر باتیں صحیح ہوتی ہیں ہاں ایک دو غلط تو ہوئی جاتی ہیں ہر ایک سے اور اس کی زیادہ تر باتیں غلط ہوتی ہیں ایک دو صحیح ہوتی ہیں اس طرح سے لوگ ناپرہ ہوتے ہیں یہ کسی کو پہچاننے کا طریقہ غلط نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں ابھی سمجھاتا ہوں مثال سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی دیکھو ایک مذہبی سکولر ہے ننانوے باتیں صحیح کر رہا ہے ماں باپ کی خدمت کیا کرو یہ غلط بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے بھائی ماں باپ کے سامنے اوف نہ کہو غلط بات ہے صحیح بات ہے آپ نے کہا یار کیا سکولر چار شادیاں کیا یہاں کر سکتا ہوں امریکہ میں مو بند ہو گیا تھا چار شادیاں کیا تھک کر گے نا جیل امریکہ میں چار شادیاں کی ترغیب میں مو روک کے پر بیٹھا ہوں ایک دو ہفتوں سے دیکھو اپنا ممبر اپنا پاکستان سبحان اللہ یار دے دنہ دن چار شادیاں کی بات کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے دو شادیاں کی ترغیب دو کسی کو اس لئے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے ہیں میں کہا تھا چھاؤں میں آجا بھائی ادھر نہیں دنیا میں کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی پیدا وہ ہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو سمجھتے ہو تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مسلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی میں بول دیتا نگال لیتے تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر میں بولوں جا کے ان کو میں بولنا چھاؤں میں آجاؤ یا الفلاہی آجانا یہی بولوں گا اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا حاصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے میں بول دیتا مجھے ڈیپورٹ کرتے میرا کوئی نقصان نہیں تھا مجھے کیا میں تو یہی رہنا ہوں مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آوں گا کیونکہ ہمیں یہاں ہمیں بھائی یہی مزا ہے ہماری زندگی ہے ہماری مرگیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں وہاں انڈے بولو نہیں دے ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے وہ ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے آپ امریکہ جاؤ آپ جاپان جاؤ لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزا آتا ہے ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی بلکہ بہت سیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو حق بات چھپانا غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے خوب سمجھ لو کہ گورمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا یہ ناجائز ہے خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مسئلہت کی خاطر سمجھتے ہو یہ حدیث سے ثابت ہے تو بے موقع بات وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو نقصان اس کا زیادہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے ایسی تبلیغ خاموشی اختیار کرنا جائز ہے یہ حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چار دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھیچ کے آگے لے جائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی حیعت کو تبدیل کر رہا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں حالکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے آپ تو اسی پہ قائم کر رہے تھے لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسی لوگ کنفیوز ہوں گے کیوں لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی منٹل لیول سے اوپر کی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں حتیم تک تب ہی ہم تواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں پورا بیت اللہ کور ہو جائے تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے ابھی اسلام پر ان کو سو فیصد اتمنان نہیں تھا وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھئی یہ تو صدیوں سے جو قعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں چینج اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی تو کونس ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھئی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا تو آپ نے فرمایا چھوڑو ایسے ہی رہنے دو اس کو کیوں تواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا پورا وہ تو مکمل ہو رہا ہے کوئی شریف مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کونسی بات کدھر کہنے کی ہے اور کونسی بات میں کہاں شروع کر دو اببہ یہ کیا کرو اببہ یہ کیا کرو اببہ کو غصہ آ رہے تو کیا کہا جائے گا بھئی آپ چپ ہو جاؤ باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمہ نہیں ہے اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا تو ڈنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی تیرے اببہ کیا ڈنڈا لگے گا اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا سمجھتے ہو ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ مسلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے اس کو مسلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ مسلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے لوگ جو اس سے دشمن ہیں وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے سمجھتے ہو بزدلی کی بیس پر خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے مسلحت کی بیس پر خاموش رہنے کی اجازت ہے بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے مجھے یوں نہ کر دیا جائے مجھے یوں نہ یہ تو جائز نہیں ہے ایک ہے مسلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر حکم دیتے کہ نہیں بھئی دیوار کو بڑھا دو ہم کسی سے نہیں ڈرتے بھئی بات درنے کی نہیں ہے جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤں پہ لگ جائے گا اس سے نقصان کس کو ہوگا اسلام کو ہوگا پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا طاقتور ہو گیا تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد خلفہ راشدین کے جانے کے بعد جو بادشاہ آئے انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا وہی فتنہ ہوا کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا اب صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو انہوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا انہوں نے گرا دیا پھر کوئی بڑھا رہا ہے کوئی گرا رہا ہے امام مالک نے فتوہ دیا اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں حالکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے یہاں تک ہے یہاں تک نہیں ہے لیکن نہیں امت کی مسلحت کہ ان میں پھوٹنا پڑے یہ سب سے اہم ہے شریعت میں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے آج بعض مذہبی سکولر کیا کرتے ہیں کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو اس علاقے میں پڑڈر ڈال دیں گے ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے لوگوں کی منٹل لیول سے اوپر کی باتیں حیات مماد کے جھگڑے اور جو کیا کیا جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رائے تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے مسلحتاں بزدلی کی بیس پہ نہیں واقعی مسلحت ہو لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے اور دوسری بات مسلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے بعض دفعہ مسلحت ہوتی ہے لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے بھائی ڈرتا نہیں ہے مسلحتاں خاموش ہے کیوں بہت ساری مسلحتیں ہوں سکتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا ڈر نہیں رہا ہوتا وہ اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے مسلحت کا یہ بھی ہوتا ہے وہ اصل میں وہ ڈر رہا ہے نام اس کو مسلحت کا دے رہا ہوتا ہے تو یہ فرق کرنا صاحبِ حکمت کا کام ہوتا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے وہ ہے حکمت یوت الحکمت جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتا چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق آپ کو توازوں میں اور احساس کمتری میں فرق پتا چل جائے استغنا الگ چیز ہے تکبر تکبر میں انسان اکڑتا ہے استغنا میں بھی اکڑتا ہے لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے دونوں میں فرق ہے ایک ہے توازو ایک ہے احساس کمتری توازو اللہ کو پسند ہے بعض دفعوں نہیں ہوتی احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں میں بہت متوازے متوازے تھوڑی ہے تو تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں کمبغت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے تو تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا ابھی ان پر میں ابھی میں توازوں کسے کہتے ہیں احساس کمتری کسے کہتے ہیں تکبر کسے کہتے ہیں استغناء کسے کہتے ہیں مسلحت اور بزدلی یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں اترانہ الگ چیز ہے شکر گزاری الگ چیز ہے بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اترانہ نہیں رہا ہوتا وہ شکر گزار ہوتا ہے یہ عمل اللہ کو پسند ہے لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانہ کہلاتا ہے فخر کہلاتا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانہ ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آکے بیٹھتے ہیں مجلس میں تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نئے آدمی سمجھتا ان کے اندر تو بڑے اترانہ رہے ہیں میرے اندر یہ خوبی میرے اندر یہ خوبی میرے اندر یہ اللہ نے یہ دیا تو وہ سمجھتے ہیں شو مار رہے ہیں ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے نہیں آرہی یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا ابھی مدبارہ آرہوں واپس زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیان تو یہ ہر چیز میں ایک الگ الگ ٹاپک ہے یہ تو غیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط ایک چیز صحیح تو کونٹیٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں صحیح باتیں کم ہیں دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں چلو ایک غلط کر رہے ہیں کوئی بات نہیں بھئی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے اسلام میں کونٹیٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے کوالٹی کی اس کی دلیل کیا ہے قیامت کے دن اعمال گناہ اور نیکیاں گینی جائیں گی یا تولی جائیں گی بولو بھئی جو زیادہ نیکیاں لائیا ہے جنت میں جائے ایسا ہونا چاہیے کیا خیال ہے جو کم نیکیاں لائیا ہے جہنم میں جائے نا 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 اللہ نے کہا نہیں زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لائیا تو 99 نیکیاں ہیں چل بھئی جا جنت میں ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا اور جو لائیا 99 گناہ اور ایک نیکی اس کو کہاں جانا چاہیے بلکہ 51 نا بھئی اللہ میہ یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں جہنم میں یہ میعار ہونا چاہیے تھا نا تو پھر جو 51 51 نیکیاں اور 49 گناہ لائیا اسے کہاں جانا چاہیے میں مو سے یعنی بول لیں چاہیے نہیں 51 نیکیاں اور 49 گناہ کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کیا ہیں کم ہیں تو جو اسکولر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے ایک غلط کر رہا ہے اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا کیا خیال ہے بھائی صاحب کوئی میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا سیدھی سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی تو جو 99 نیکیاں لائیا ہو ایک گناہ اسے کہاں جانا چاہیے جنت میں کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کیا ہیں کم ہیں لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ میعار نہیں ہے اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں نا 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 اللہ میاں نے فرمایا فَمَنْثَ قُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھگ گیا وزنی ہو گیا چاہیے ایک ہی نیکی ہو بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھگ گیا پلڑے پر ہوگا سمجھتے ہو پلڑے پر ہوگا حساب کتاب اب اس میں مبہم رکھ دیا بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے وہ ہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم اور ایک نیکی ہو سکتی ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اشدہ کی طرح کھا کے ختم تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو اسکولر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں ایک صحیح کر رہے ہیں تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط نا 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 دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے اگر 99 صحیح ہے ایک غلط ہے لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے تو وہ ایک غلط بھی اس اسکولر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے یوٹیوب پہ کسی اسکولر کو دیکھا کہہ رہے ہیں ماں باپ کے سامنے اوف نہ کرو آپ نے کہا یار یہ اسکولر یہ بات کیا کرتا ہے بلکل ٹھیک زبردست بات کی بیوی سے محبت کرو غلط ہے صحیح ہے یار یہ ہمیشہ میہ بیوی کے حقوق پر اچھی بات کرو عورت کو کہتا ہے کہ شوہر کی تاعت کرو شوہر کو کہتا ہے بیوی سے محبت کرو زبردست خاندانی ہو گیا حج کیا کرو عمرہ کیا کرو نماز پڑھا کرو زکاة یار ساری باتیں تو صحیح ہیں مولوی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑھ گئے ہیں ایک بات وہ صرف غلط کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوال کسی اور کو بھی پکارا کرو بھئی یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی چلتا ہے بھئی اگر تم نے اللہ میاں کے یعنی بیت اللہ کو سردہ کر لیا ٹھیک ہے کبھی قبر کو بھی کر لیا تو اتنا برا اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ وہابڑوں نے پھیلایا ہوا ہے اتنا بھی برا نہیں ہے وہابیوں کی سپر لیٹیو ڈگری ہے وہابڑے کیونکہ میں تو کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا ہمیں جہاں بہت سے لوگ اپریریٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سے پتہ نہیں کیا کیا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو تو یہ وہابڑوں کو کیا پتا تو اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہو گیا تو بھائی یہ بات تو ایک غلط کی ہے لیکن یہ اتنی غلط ہے اتنی وزنی ہے کہ یہ کسی کے گمراہ ہونے کے لیے بولو کافی ہے یہ اتنا کافی ہے کہ اس کو سننا چھوڑ دو ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا کیونکہ یہ مسئلہ تو اللہ نے قرآن و سنت میں اتنی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب الحم سے لے کے ونناس تک قرآن کا ایک حرف بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ تمہیں نکاح طلاق کے مسائل کہاں سے بتائے گا ہو سکتے چوری کر کر کے دوسروں کی کتابیں دیکھ کے بتا رہا ہو جس کی اتنی تحقیق نہیں ہے کہ ایہا کا نابودو و ایہا کا نستائین اے اللہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں توریز ہی مدد طلب اس کا مطلب نہیں آتا تو کیا کرنا کیا ہے پھر اس کام نے نہیں آئی بات تو پھر تو یہ تو نکاح طلاق کے مسائل میں کہاں سے صحیح بات کرے گا اگر وہ کر رہا ہے تو علماء کی کتابوں سے چوری کر کے کر رہا ہے اپنی تحقیق نہیں ہے محقق ہوتا تو توحید کے مسئلے میں اتنی بڑی ڈنڈی نہ مارتا نہیں آرہی میرا خیال بات سمجھ میں ہم غامدی صاحب کے کیوں خلاف ہیں غامدی صاحب بھی بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں لیکن جو غلط کرتے ہیں وہ اتنی غلط ہوتی ہیں کہ ہماری درجہ اولہ کے بچے کو پتا ہے کہ غلط ترجمہ ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے یہ محترم ڈنڈی مار رہے ہیں ترجمے میں حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں یہ غلطی ایک ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ سارے صحابہ کو تابعین تابہ تابعین چاروں ائمہ محدثین فقہا سب کو سمجھ رہے ہیں ان کو قرآن و سنت کا پتا تھا ہی نہیں اب ہمیں پتا چلا ہے قرآن و سنت کیا ہے یہ غلطی ایک ہے لیکن یہ آپ کی علمی حیثیت کو دو ٹکے کی اس نے نہیں چھوڑا آپ کو بتا دیا کہ آپ کی تحقیق دو ٹکے کی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں آتا آپ کو باقی جو صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو سارے کر رہے ہیں تو آپ بھی کر لو ٹھیک ہے کونسا آپ نے کوئی تیر مار لیا ہے اس میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں اجماع امت کیا ہے حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے اب ہم جب اس میں سختی کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے غامدی صاحب نے جو اس کی مخالفت کی ہے غلط ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنے محبت سے سمجھاتے ہیں اور یہ مولوی کیسے جذباتی ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اس مسئلے کے ویٹ کا اندازہ ہے اس لئے جذباتی ہوتے ہیں وزن کا اندازہ ہے جس نے تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو حدیث پڑھی ہو اس کو اس مسئلے کے ویٹ کا بولو اندازہ ہے کہ یہ کتنا وزنی ہے اتنا ہلکا نہیں ہے جیسے آپ نے اڑا دیا اس کو ایکچولی ایکچولی کر کے نہیں آئی میرا خیال ہے بات یہ تو اجماعی عقیدہ ہے بھائی اور قرآن کہہ رہے ہیں جو اجماعی امت کے خلاف چلے گا جہاں جا رہے ہیں ہم جانے دیں گے اس کو یہ بڑی سخت دھمکی ہے پھر اس کی کوئی لگام نہیں ہوگی بے لگام اوٹ کی طرح چلتا رہے گا پھر وہ اتنا غلط ترجمہ اتنا تروڑا اور مڑوڑا ہے آیت کو اب جن کو نہیں آتا ترجمہ وہ تو کہیں گے کہ یار تحقیق ہے جنہوں نے پڑھا ہوئے وہ کہیں گے بھائی آپ چھوٹی غلطی کر لیتے یار رفو لدین کے مسئلے میں کر لیتے زور سے آمین آہستہ آمین یہ جھگڑے چل رہے ہیں ہمیشہ سے کر لیتے اتنا بڑے مسئلے میں آپ نے اتنا بڑا بلندر مارا جیسے انجینئر علی مرزا نے آیت کا ترجمہ غلط کیا نا خلا والی آیت کا پوری امت کا اجمع ایک طرف ہے اور آپ نے کہہ دیا عورت کو بھی عدالت سے ڈیورس کا حق ہے جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق ہے تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جو انجینئر سے جو غلطی ہوئی ہے نا یہ ویٹ کیا ہے یہ بہت وزنی ویٹ ہے آپ نے جو غلطی کی ہے وہ کام کی ہے جو یہود و نصارہ میں بھی نہیں تھا آسمانی مذاہب میں ہمیشہ سے نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے ہمیشہ سے یہ تو اب سیکولر لبرل حکومتوں نے آکے عورت کو اختیارات دی ہیں تو یہ مسئلہ ایک ہے لیکن یہ آپ کی علمی شخصیت کو دو ٹکے کا نہیں چھوڑتا اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی علم کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں ہے پتہ ہی نہیں آپ کو قرآن و سنت میں لکھاوا کیا ہے تو آپ باقی مسائل میں جو پیچید ہیں ان میں کیا تحقیق کروگے تو بعض دفعہ مسئلہ ایک ہوتا ہے وزن اس کا بولو بہت ہیوی ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا انجلل صاحب نے بیسیوں دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ عورت کو بھی ڈیورس کا حق ہے یعنی خلا کے ذریعے جس طرح مرد کو حق ہے یہ لطیفہ ہے یہ لطیفہ جس کو تھوڑا سا قرآن و سنت کا علم ہے اتنا بڑا بلندر یار پورا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی اور آپ کو نہ بخاری کا پتہ نہ مسلم کا پتہ نہ اجماعی امت کا پتہ تحقیق تو کر لیتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے بلندر ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے بھائی آپ جن مسئلوں پر تحقیق پیش کر رہے ہو وہ تحقیق بھی کیا ہو جاتی ہے مشکوک کہ وہی ہوگی پھر جو یہاں کیا ہے تو اگر کوئی سکولر 99 باتیں ٹھیک کر رہا ہے ایک بات غلط کرتا ہے کہ قبر کو سردہ بھی جائز ہے بھائی یہ بات تو ایک ہی ہے پھر یہ نہیں کہہ سکتے اتنی صحیح باتوں میں اگر ایک غلط ہو گئی بھائی وہ غلط یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی محقق ڈاکٹر ہو 99 باتیں صحیح کر رہا ہو کہ جب سر میں درد ہوا کرے تو دو گولی پینڈال کھا لیا کرو آپ نے کہا سارے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں یار تحقیق ہے اس بندے کی بھائی بھائی اگر زکام ہوا کرے تو جو شاندہ پی لیا کرو واہ 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 یار زبردست ریسرچ ہے اور پھر حوالے بھی دے رہا ہو یہ تو فلا کتاب میں لکھا ہے فلا کتاب میں ایک دن آکے لمبی پھیک دی کہ جب آپ کو زکام ہوا کرے گلہ خراب ہوا کرے تو املی کا اچار سرکہ ڈال کے کھایا کرو آئی بات سمجھے وزن کم کرنا ہو تو کولڈرنگ پیا کرو وزن کم کرنا ہو شگر فری نہیں یہ والی جو عام کولڈرنگ ہے یہ دنہ دن آلو کے چپس کھایا کرو اور کولڈرنگ پیا کرو اور جتنا زیادہ وزنی ہوگے اتنے پاورفل ہوگے غلطی تو ایک ہے میرے بھائی لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی دو ٹکے کی ویلیو رہے گی نہیں اس غلطی کے بعد کہیں گے پھیکو ایک نمبر کا بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا عوام تو کہہ رہی ہوگی تحقیق لائے بھائی کیا لائے اب تک ڈاکٹر منجن بیچ رہے تھے کولڈرنگ والوں سے دشمنی تھی اصل میں اپنا منجن بیچنا تھا ویٹ کم کرنا ہے اور کیٹو ڈائیٹ اور فلانی ڈائیٹ اور یہ ڈائیٹ اور لو کار وصل میں ڈاکٹروں کا منجن اس نے دکان بند کر دی نا ہم خام خامے کھانے سے اتنی لذتوں سے ہمیں پراتھے کھا رہے تھے مفتی صاحب کے بیان سن کے وہ ساری چیزوں سے ڈاکٹروں نے محروم کر دیا یہ بندہ ہے حق پرست تو عوام تو کہے گی لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی ویلیو دو ٹکے کی بھی نہیں رہے گی جو 99 صحیح باتیں ہیں نا ڈاکٹر کہیں گے یہ بھی لگتا ہے اس کی نہیں ہے یہ ہماری کتابیں چوری کر کر کے مارکیٹ میں لایا ہے یہ اپنی نہیں ہے کوئی تحقیق کیونکہ تحقیق ہوتی تو اتنی بڑا بلندر تو نہ مارتا ہے لوگوں کو موٹا کر رہا ہے کہ لمبائی چڑھائی برابر ہو جائے گردن کا پتہ ہی نہیں چلے گئی کہاں زیادہ بڑھتا ہے نا ویٹ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے گردن ہے بھی کہ یا کیا رکھاو ہے یہ بہت زیادہ جب بڑھ جاتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اور کھاؤ اور ان ڈاکٹروں کی باتوں میں مت آؤ بھائی غلطی تو ایک ہے لیکن یہ ایک غلطی آپ کی ساری تحقیق پر اعتماد یہ وہ غلطی نہیں جب ابو حنیفہ امام شافی سے ہوا کرتی ہے جو اجتحادی غلطی ہے تو بھائی اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ مسائل اجمائی ہیں قرآن و سنت نے دو اور دو چار کی طرح بیان کر دیا ہے توحید کا مسئلہ قرآن میں مبہم نہیں ہے دو اور دو بولو چار کی طرح ہے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ نہ عطائی علم کسی کے پاس کلی نہ ذاتی علم